آدمی زاد تو کیا چیز فرشتے بھی تمام مدھا میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمایشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کے حدمت میں حاضر ہیں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے ہمارا آج کا یہ پروگرام یوم خلافت کے حوالے سے ہوگا اس لیے آج کے پروگرام میں زیادہ تر نظمیں جو ہیں وہ اسی موضوع سے متعلق ہوں گی پروگرام کا آغاز کریں گے ہم دیا کلام کے ساتھ اے خدا اے کارسازو اے بپو شکردگار آواز ہے محترم عبد المونی مناصر صاحب کی آئیے سنت اے خدا اے کارسازو اے بپو شکردگار اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار محسن میرے پروردگار اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار محسن میرے پروردگار محسن میرے پروردگار کس طرح تیرا کروں کروں اے ظلمنن محسن میرے پروردگار شکر و سپا 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 کاروبار وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار بدگمانوں سے بچایا مجھ کو خود بن کر گوا کر دیا دشمن کو ایک حملے سے مغلوب اور خار کر دیا دشمن کو ایک حملے سے مغلوب اور خار مغلوب سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام کا ابھی ہم سن رہے تھے چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں ستائیس مئی یوم خلافت جو کہ کل تھا اس حوالے سے بہت سے مبارک بات کے پیغامات ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں محترم سمین احمد صاحب مربی سلسلہ محترمہ سبیلا خاتون صاحبہ محترمہ لبیبہ خاتون صاحبہ محترمہ اتی کا خاتون صاحبہ آپ کا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے اس کے علاوہ محترمہ سبی کا خاتون صاحبہ اور محترمہ وسیع محمد صاحب آپ بھی کھٹمنڈو نیپال میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ سب کے لئے ہم قصیدہ عربی زبان میں حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام کا لکھا ہوا لگا رہے ہیں علمی من الرحمن ذی الالائی باللہ حسد الفضل لا بدهائی كيف الوصول اللہ حسد الفضل لا بدهائی شکره نثنی علیه وليس حول ثنائی علم من الرحمن ذی الالائی باللہ حسد الفضل لا بدهائی لا بدهائی كيف الوصول الى مداج شکره نثنی علیه وليس حول ثلائی اللہ مولانا وکافل امرنا نثنی فی هاده الدنیا وَبَعَدَ فَنائی لَوْ لَا عِنَایَتُهُ بِزَمَنِ تَطَلُّبِي كَادَتْ تُعَفِنِي سُيُولُ بُكَائِ ایم رحمن ذی الالائی باللہ حسد الفضل لا بدهائی كيف الوصول الى مداج شکره نثنی نثنی علیه وریس حول ثنائی بشرى لنا بشرى لنا اینا وجدنا مؤنسا ربا رحیما کاشف الغمائی الله کهف الأرض والخضرائی رب رحیم ملجع الأشیاء اللہ مقصد مهجتي واريده في كل رشح القلم والاملاء رب رحیم ملجع الأشیاء نثنی علیه وریس حول ثنائی نثنی علیه وریس حول ثنائی مہترم محمد خورم شہزاد صاحب آپ کا بہت شکریہ محترم مسرور احمد صاحب اور محترم مسرور صاحب آپ کا بھی پیغام مل گیا یوم خلافت کے حوالے سے مبارک بات دیا آپ نے اور آپ کے لئے ہم نظم لگا رہے ہیں رگ و رشے میں گندی ہے خلافت سے وفاداری جناب مبارک احمد زفر صاحب کا یہ کلام ہے ہے یہ سنتے ہیں رگ و رشے میں گندی ہے خلافت سے وفاداری اسی کا ہوں غلامدنا اسی کا ایک انساری رگ و رشے میں گندی ہے خلافت سے وفاداری اسی کا ہوں غلامدنا اسی کا ایک انساری اسی کا ایک انساری اسی کا ایک انساری خلافت ہی قیامح امن عالم کی زمانت ہے خلافت ہی قیامِ امنِ عالم کی زمانت ہے رضا اس کی رضاِ حق تعالیٰ کی ہے رہداری رضا اس کی رضاِ حق تعالیٰ کی ہے رہداری حلل اعلان کہتا ہوں کہ رسوائی مقدر ہے نظامِ آسمانی سے کرے گا جو بھی غداری کرے گا جو بھی غداری رگو ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری اسی کا ہوں غلامدنا اسی کا ایک انساری مسیحِ وقت کے ہیں حضرتِ مسرور اب نائب مسیحِ وقت کے ہیں حضرتِ مسرور اب نائب خدا نے ہی زمانے کی انہیں سوپی ہے سرداری یہی مردِ خدا ہے جو بینا تلوار و نیزے کے نہتا کر رہا ہے ہر جہت میں دین کی سالاری جہت میں دین کی سالاری جہت میں دین کی سالاری رگو ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری انساری اسی کا ہوں غلامدنا اسی کا ایک انساری اسی کا ایک انساری کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم مبارک احمد زفر صاحب کا لکھا ہوا اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ کلام محترم عبدالمنان نحید صاحب کا لکھا ہوا ہے اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان فرماش کرنے والوں میں محترم عاطف صاحب میرپور سے محترم منصور احمد صاحب محترمہ سائرہ محمود صاحبہ شامل ہیں اس کے علاوہ مقرم مبارک احمد صاحب آیان احمد صاحب اور حیواتو نور صاحب آئیے یہ نظم سنتے ہیں اللہ ہو اکبر اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاس با مرد و زن پیر و جوان تجھ پہ قربا یہ گروہِ آشکاں مرد و زن پیر و جوان تجھ پہ قربا یہ گروہِ آشکاں اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاس با اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ اے خدا کے نام پر زندہ جماعت کے علم تیرے سائے کے تلے آئیں گے شاہان جہاں آ کے پائیں گے اماں ہے یہ تقدیرِ خداے دو جہاں آ کے پائیں گے اماں ہے یہ تقدیرِ خداے دو جہاں اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاس با اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ نور افشاں ہوں گے عالم پر تیرے بدر و حلال اور یہ مینار بیزا ہوگا ہر سوز و فشاں جلوہ گاہِ قدسیاں ایک دن بن جائے گا سارا جہاں جلوہ گاہِ قدسیاں ایک دن بن جائے گا سارا جہاں اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاس با اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ کیا ہی خوبصورت کلام مقرم محترم عبدالمنان ناہید صاحب کا لکھا ہوا ہم سن رہے تھے آوازتی محترم اسمت اللہ صاحب کی اور ناظرین گزشتہ روز دنیا بھر میں بہت سے ممالک میں یوم خلافت کے حوالے سے تقاریب مناقض ہوئیں اور ہمیں بھی بہت سے پیغامات ملے اور کچھ بچوں کے پیغامات جو ہیں وہ ہم نے منتخب کیے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرے نام جمائمہ میرے نام جسمن ہم نمید دوبیل حافظ خلافت دین جب ہم احمدیوں سے ہمیں اسلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام کاشوان ادرت ہے میں انڈیا کے رہنے والی ہوں آپ سبھی کو یوم خلافت بہت بہت مبارک ہو ابھی ہم نے کچھ بچوں کے پیغامات آپ تک پہنچائے اور بھی پیغامات ابھی ہم تھوڑی دیر میں آپ کو دکھانے والے ہیں اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے نظم ہے سیدی مرشدی تو سلامت رہے مقرم محترم مولانا شم شاد احمد کمر صاحب کا کلام فرمائش کرنے والوں میں محترمہ موزائنہ مبارک صاحبہ محترمہ ماریہ مبارک صاحبہ اوسنا برگ جرمنی سے آئیے سنتے سیدی مرشدی تو سلامت رہے تا قیامت رہے تیرے دکھ اور غم ہس کے جے لیں گے ہم تو سلامت رہے تا قیامت رہے سیدی مرشدی تیرے دکھ اور غم ہس کے جے لیں گے ہم تو سلامت رہے تا قیامت رہے دھوب ہو چاہوں ہو اقتدا میں تیری ہم رکیں گے نہیں ہم رکیں گے نہیں ظلم کے سامنے سر یہ کٹ جائیں گے پر جھکیں گے نہیں پر جھکیں گے نہیں ایک خدا کے سوا غیر کے سامنے ہاتھ اٹھیں گے نہیں ہاتھ اٹھیں گے نہیں کوئی شکوا نہیں ہوتھ سی لیں گے ہم کوئی شکوا نہیں ہوتھ سی لیں گے ہم تو سلامت رہے تو سلامت رہے سیدی مرشدی تو سلامت رہے تو سلامت رہے تا قیامت رہے تیرے دکھ اور غم ہس کے جے لیں گے ہم تو سلامت رہے تا قیامت رہے ارس لاہور کی سجدگاہوں سے اٹھتے فغا کی قسم ہاں فغا کی قسم شہیدوں کے خونوں سے لکھی ہوئی داستا کی قسم داستا کی قسم آخری وقت میں ان کے ہوتوں سے نکلیں عزا کی قسم ہاں عزا کی قسم سجدگاہیں یہ آباد رکھیں گے ہم سجدگاہیں یہ آباد رکھیں گے ہم تو سلامت رہے تو سلامت رہے تا قیامت رہے سیدی مرشدی مرشدی تو سلامت رہے تو سلامت رہے تا قیامت رہے تیرے دکھ اور غم ہس کے جے لیں گے ہم تو سلامت رہے تا قیامت رہے سیدی مرشدی مرشدی تو سلامت رہے تو سلامت رہے تا قیامت رہے تا قیامت رہے ہم سن رہے تھے محترم مولانا شمشاد احمد کمر صاحب کا لکھا ہوا اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے یہ کلام ہے محترم آصف محمود باسی صاحب کا لکھا ہوا ہوا ہے اہل محبت کو امتحان درپیش فرمائش کرنے والوں میں محترم یاسر صاحب محترم منصور صاحب محترم مصور صاحب غالب صاحب فارس صاحب نیلم صاحبہ اوروسا صاحبہ آپ ہیں ڈیٹنز برگ جرمنی سے آئیے آپ کی فرمائش پہ یہ کلام سنتے ہوا ہے اہل محبت کو امتحان درپیش ہوا ہے مشتبر افراد کو جہاں درپیش ہے اہل درد کو پھر تیر اور کمادر پیش خوشہ نصیب کے ہے میرے کاروادر پیش وہی ہے ڈھال سو اس ڈھال کو نہیں بھولو کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو پھر آج مد مقابل ہے اہل جاؤ شم اٹھائے وہی کبرو غرور کا پرچم نصیب ان کو سبھی فیصلوں کے لو کلم یہاں پہ چال کوئی ہے تو بس سبات قدم یہی ہے چال تو اس چال کو نہیں بھولو کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو امیرِ اہلِ وفا پھر ہوا ہے سجدہ ریز جو سجدہ گاہ سے اٹھی سدائے لرز آخیز تو دیکھ لے نہ کہ ہوگی وہ انقلاب انگیز ستم کرو وہ دعائیں ہیں مثل تیغ تیز سو اپنے گرد بچھے جال کو نہیں بھولو سو اپنے گرد بچھے جال کو نہیں بھولو کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو کیا ہی خوبصورت کلام محترم آصف محمود باسی صاحب کا لکھا ہوا ابھی ہم سن رہی تھے اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے کلام محمود میں سے یہ نظم ہے اہد شکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ فرمائش کرنے والوں میں محترم فرہاد حمد صاحب اور محترم ملک عبدالرعوف صاحب چکٹمبر پینتیس شمالی سے آئیے آپ کی فرمائش پہ یہ نظم سنتے ہیں اہد شکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ اہل شیطان نہ بنو اہل خدا ہو جاؤ گرتے پڑتے در مولا پرسا 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 ہو جاؤ جو ہے خالق سے خفا ان سے خفا ہو جاؤ جو ہے خالق سے خفا ان سے خفا ہو جاؤ جو ہے اس در سے جدا ان سے جدا ہو جاؤ جو ہے اس در سے جدا ان سے جدا ہو جاؤ حق پیاسوں کے لئے آب بکا ہو جاؤ حق پیاسوں کے لئے آب بکا ہو جاؤ خوشک کھیتوں کے لئے کالی گھٹا ہو جاؤ خوشک کھیتوں کے لئے کالی گھٹا ہو جاؤ کیا ہی خوبصورت کلام کلم محمود میں سے ہم سن رہے تھے آواز تھی محترم مرتضی منان صاحب کی اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا برکات خلافت کے حوالے سے اور یوم خلافت کی مبارک بات کے حوالے سے بہت سے پیغامات ویڈیو میسیجز ہم تک پہنچے جن میں سے ہم ہم نے کچھ بچوں کے جو میسیجز ہیں انہیں منتخب کیا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کچھ اور پیغامات اسلام علیکم خلق مبارک آئیلہ پیار حضور اسلام علیکم ورحمت اللہ مبارک آتو میرا نام سیدہ سنان احمد ہے اور میں اسٹریلیا میں رہتا ہوں میری طرف سے تمام احمدیوں کو یوم خلافت کی بہت بہت مبارک ہو اسلام علیکم میرا نام فران احمد ہے میں مرپو ازار کشمیر میں رہتا ہوں میرا نام فریانوال ہے میں مرپو ازار کشمیر میں رہتی ہوں ہماری طرف سے تمام احمد ہو یوم خلافت مبارک اسلام علیکم میرا نام فران احمد خان ہے میں جرمانی میں رہتا ہوں آپ سب کو میری طرف سے یوم خلافت مبارک ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ مبارک آتو میرا نام سیدہ سلطان احمد ہے میں اسٹریلیا میں رہتا ہوں میری طرف سے ساتھ احمدیوں کو یوم خلافت کی بہت بہت مبارک ہو جی ابھی ہم سن رہے تھے کچھ بچوں کے پیغامات تمام پیغامات شامل کرنا ہمارے گی ممکن نہیں ہے اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا یہ نظم ہے آؤ اس سے ملے آواز ہے محترم رانا محمود الحسن صاحب اور ساتھیوں کی فرمائش کرنے والوں میں محترم حمید احمد ججہ صاحب محترم محمد آزم آحسن صاحب اور محترم حمزہ احمد صاحب ٹیکسس سے محترم فوضان احمد صاحب جرمنی سے شمامہ عرفان صاحبہ حریان نائنڈیا سے آئیے یہ نظم سنتے ہیں آؤ اس سے ملے 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 جس کو ملنے سے روح جگ مگانے لگے دل دھڑکنے لگے گنگن آنے لگے جس کو ملنے سے روح جگ مگانے لگے دل دھڑکنے لگے گنگن آنے لگے چشم ویران پھر جل ملانے لگے اپنے ہاتھوں سے خشبو سی آنے لگے آؤ اس سے ملے آؤ اس سے ملے آؤ اس سے ملے آؤ اس سے ملے جس کے لہجے میں لذت ہے ایمان کی جس کی باتوں میں خشبو ہے آزان کی جس کا ہر پل سنا رب رحمان کی جس کا ہر بول تفسیر قرآن کی جس کا ہر بول تفسیر قرآن کی آؤ اس سے ملے جو کہے بس جیو تو خدا کے لیے ہر عمل ہو خدا کی رضا کے لیے سید الانبیاء مصطفیٰ کے لیے بقف ہو جائے سارے دعا کے لیے بقف ہو جائے سارے دعا کے لیے آؤ اس سے ملے جس کا دست دعا ایک عجاز ہے اب زمین پہ خدا کے جو آواز ہے جس کا دھیماس اپنا ہی انداز ہے جس کو ملنا سادت ہے عجاز ہے جس کو ملنا سادت ہے عجاز ہے آؤ اس سے ملے آؤ اس سے ملے آؤ اس سے ملے ابھی ہم سن رہے تھے یہ نظم آواز تھی محترم رانہ محمود الحسن صاحب اور آپ کے ساتھیوں کی اور محترم سید مطلوب شاہ صاحب جنہیں سب پیار سے محترم طوبے شاہ صاحب کہتے ہیں لندن سے آپ کا پیغام مل گیا پیارے حضور کو آپ نے کہا اسلام علیکم کہہ دیں محترم عصاف احمد صاحب کو ہارٹ سے یوم خلافت کی مبارک بات دے رہی ہیں پیارے حضور کی خدمت اکدس میں السلام علیکم کہہ رہی ہیں اور محترم محمود احمد قریشی صاحب آپ نے فرمائش کی نظم جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا آئیے آپ کی فرمائش پر یہ نظم سنتے ہیں جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا اے آزمانی والی اے آزمانی والی یہ نسخہ بھی آزمان اے آزمانی والی یہ نسخہ بھی آزمان زندہ وہی ہے جو کہ خدا کے قریب ہے زندہ وہی ہے جو کہ خدا کے قریب ہے مقبول بن کے اس کے عزیز و حبیب ہے مقبول بن کے اس کے عزیز و حبیب ہے تکوہ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو تکوہ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو کبرو غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو کبرو غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کا ہم سن رہے تھے جو کہ جلسہ سالانہ جرمنی کے موقع پر پڑا گیا اور ناظرین ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں دنیا بھر سے آپ کی طرف سے پیغامات مل رہے ہیں یوم خلافت کی مبارک باد کے حوالے سے اور پیارے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن السلعزیز نے گزشتہ روز جو خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا اس حوالے سے بہت بہت دعاوں بھرے پیغامات ہیں اور آپ سب کا کہنا ہے کہ ہمارا نام لے کے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہا جائے حضور انور نے از راہ شفقت ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہوئی ہے کہ جو مجھے سلام کہیں انہیں میری طرف سے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ کہہ دیا کریں تو حضور انور کے ارشاد کی تعمیل میں آپ سب کو پیارے حضور کی طرف سے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوا کو تحفہ قبول ہو اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ ہمارے محبوب امام کا حافظ و ناصر ہو اور اسی موضوع پر ہم کلام سنیں گے محترم پروفیسر عبدالکریم خالی صاحب کا گلے تازہ کی صورت ہے روخِ انور محی تابا آئیے سنت گلے تازہ کی صورت ہے روخِ انور محی تابا مثالِ آئینہ روشن ہسی پیکر محی تابا گلے تازہ کی صورت ہے روخِ انور محی تابا زمین کے اس کنارے سے زمین کے اس کنارے تک زمین کے اس کنارے سے زمین کے اس کنارے تک نظر آتا ہے آنکھوں کو بس ایک منظر محی تابا نظر آتا ہے آنکھوں کو بس ایک منظر محی تابا قدم بوسی کو حاضر ہے عدب گاہ خلافت میں قدم بوسی کو حاضر ہے عدب گاہ خلافت میں تیری دہلیز پر سورج تیرے در پر محی تابا تیری دہلیز پر سورج تیرے در پر محی تابا میرے احساس میں شامل ہے خوش بوس کی باتوں کی میرے احساس میں شامل ہے خوش بوس کی باتوں کی میرے دل میں چمکتا ہے میرے اندر محی تابا میرے دل میں چمکتا ہے میرے اندر محی تابا کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم بلال رجا صاحب کی آواز میں اور چونکہ آج ہمارا یہ پروگرام خاص طور پر یوم خلافت کے حوالے سے ہے اس لیے تمام نظمیں جو ہیں وہ اسی موضوع سے متعلق ہم شامل کر رہے ہیں اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے نظم ہے خلیفہ دل ہمارا ہے محترم عطر حفیظ فراز صاحب کا لکھا ہوا کلام فرمائش کرنے والوں میں محترم آغا یوسف صاحب اور محترمہ بشرا زفر صاحبہ شامل ہے آئیے سنتے ہیں قلیفہ دل ہمارا ہے خلافت زندگانی ہے خلیفہ دل ہمارا ہے خلافت زندگانی ہے خلافت زندگانی ہے خلیفہ دل ہمارا ہے خلیفہ دل ہمارا ہے خلافت زندگانی ہے خلافت فسل گلدی ہے بہار جاوے دل ہمارا ہے بہار جاوے دانی ہے خلافت اب قیامت تک سارا غمزدوں کا ہے خدای یہ نوشتے ہیں خدا کی مہربانی ہے وہ مخزن ہے دعاوں کا وہ رہبر رہنماوں کا بنا مرشد جیے جانا کہا کہ عقل دانی ہے بنا مرشد جیے جانا کہا کہ عقل دانی ہے خلیفہ دل ہمارا ہے خلافت زندگانی ہے خلافت فسل گلدی ہے بہار جاوے دانی ہے بہار جاوے دانی ہے خلیفہ دل ہمارا ہے خلافت زندگانی ہے خلافت فسل گلدی ہے بہار جاوے دانی ہے بہار جاوے دانی ہے خلیفہ دل ہمارا ہے ابھی ہم یہ خوبصورت کلام سن رہے تھے اور ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں آپ کی طرف سے بہت سے دعاوں بھرے محبتوں بھرے پیغامات ہم تک پہنچ رہے ہیں آپ کی چاہتوں اور دعاوں سے بھرپور پیغامات محترم سائر احمد صاحب اور محترم محمد زفر صاحب آپ کا بھی پرخلوص پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے اور محترم سلیم احمد صاحب آپ کی فرمائش پر ہم نظم لگا رہے ہیں اے قدسیوں کے کافلہ سالار زندہ باد یہ کلام ہے محترم پروفیسر عبدالسومد قریشی صاحب آئیے سنتے ہیں اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ بعد اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ بعد اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ بار اس ارمغان عزیزت کا ارمان تم ہی تو ہو اہل وفا کے پیار کا سامان تم ہی تو ہو اس ارمغان عزیزت کا ارمان تم ہی تو ہو اہل وفا کے پیار کا سامان تم ہی تو ہو آقا سبھی کے درد کا درمان تم ہی تو ہو آقا سبھی کے درد کا درمان تم ہی تو ہو تم ہو ہمارے دل بھرو دلدار زندہ بار اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ بار اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ بار سر پر محبتوں کا یہ سایا رہے صدا عبر کرم یہ پیار کا چھایا رہے صدا ہر دل میں حسن یار سمایا رہے صدا روشن حسین چہرائے انوار زندہ بار اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ بار اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ بار اٹھتے رہے وفاؤں کی راہوں پہ یہ قدم چلتے رہے تمہاری قیادت میں دم بدم اٹھتے رہے وفاؤں کی راہوں پہ یہ قدم چلتے رہے تمہاری قیادت میں دم بدم روکے ہمارے جذبوں کو کس میں ہے اے صدم دل کہہ رہے اے میرے سردار زندہ بار اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ بار اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ بار اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ بار کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے اگری نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ نظم ہے آآ کے تری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں آواز ہے محترم محمد اسمت اللہ صاحب کی فرمائش کرنے والوں میں محترمہ سمینہ مبشر صاحبہ اور محترمہ بشرا جوید صاحبہ بھی شامل ہیں آئیے سنتے ہیں آآ کے تری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں آآ کے تجھے سینے سے ہم اپنے لگائیں آآ کے تری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں آآ کے تجھے سینے سے ہم اپنے لگائیں تو آئے تو ہم تجھ کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں جاں نظر میں دیں تجھے کو تجھے دل میں بسائیں آآ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں آآ کے محمد کی عمارت کو بنائیں ہم کفر کے آثار کو دنیا سے مٹائیں آآ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں ہے مغرب مشرق کے تو ہم آنکھیں بچھائیں آآ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں آآ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں رحمت کی طرف اپنی نگے کیجیے آقا جانے بھی دے کیا چیز ہے یہ میری خطائیں آآ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے اور چند ایک پیغامات محترم صفدر نظیر گولے کی صاحب محترمہ عطیت الحی صاحبہ محترم فضل احمد ناز صاحب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں آپ کے پیغامات ہم تک پہنچ گئے محترمہ تنزیلا صدف صاحبہ محترمہ زرکہ مبشر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے پیغامات محترمہ نادیہ صرفان صاحبہ اور محترم عمران احمد صاحب رضوان احمد صاحب آپ کے پیغامات ہم تک پہنچ گئے ہیں بہت شکریہ آج کے پروگرام کی آخری نظم سنتے ہیں جلیں گے وقت کے ہر موڑ پر دیئے اس کے آئیے سنتے ہیں جلیں گے وقت کے ہر موڑ پر دیئے راستے اس کے تمام منزلیں اس کی ہیں راستے اس کے وہی تو تھا کہ جو سلطان سلطان حرف حکمت تھا وہی تو تھا کہ جو سلطان حرف حکمت تھا قلم قریش ماتھا اور حرف موجز اس کے قلم قریش ماتھا اور حرف موجز اس کے جہان نو کے نوشتے اسی کی تہری رے جہان نوشتے اسی کی تہری رے محبتوں کے منادی مقال میں اس کے سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت کلام محترم رشید احمد قیسرانی صاحب کا ہم سن رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے پروگرام دیکھنے کا شکریہ پیغامات بھیجوانے کا شکریہ انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آدمی زاد تو کیا چیز فریشتے بھی تمام مدھا میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے انتخاب سخن انتخاب سخن موسیقی 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 موسیقی